آیا یا نہ ہوگا اسے ترہا حسن و شباب ریت پر گلشن فاتیمہ کے تھے سارے گولاب ریت پر آیا نہ ہوگا اسے ترہا حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اسے ترہا حسن و شباب ریت پر گلشن فاتیمہ کے تھے سارے گولاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا توبے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا توبے ادب نہیں لمسے لبے حسین کو ارسا ہے عبریت پر گلشن فاتیمہ کے اللہم السلی علی محمد و علی محمد ربی شرخ لی صدری و یسل لی امری و اخلال لقرطا من لسانی افطا و قولی لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتم من الظالمین حسن اللہ و انیم اللکیل اسلام علیکم ناظرین دعوت حق بارڈکاسٹ میں خوش آمدی میں ہوں انجینئر زیان اللہ عابدین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انکر پرسن عمران مغل بھائی حافظ اللہ و تعالی پرگرام دعوت حق جس میں آپ کر سکتے ہیں روز مرہ زندگی میں ہونے والے مسائل پر سوالات دیئے گئے اس وٹس اپ نمبر 03348055508 پر شیعہ سننی اور سیکشوال ایکٹیویٹی سوالات نہ ہو کیونکہ ہمارے پرگرام کی ڈوریشنز اس بات کی تقاطی نہیں رکھتی کہ ان مسائل کو اس میں ڈسکس کیا جائے اور ویسے بھی یہ پرگرام بچے اور فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں تو سیکشوال ایکٹیویٹی سوالات کرنا مناسب نہیں سمجھتے کوئی بھی بھائی جب سوال کرتا ہے تو سلام کر کے غائب نہ ہو جائے کرے سلام کر کے اپنے سوال کو کانٹینیو کرے اور ہمارے جواب آنے کا انجزار کرے بعض اوقات لوگ سلام کر کے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر سپیشلی ان کو سیپریٹ میسج کر کے یہ بات پوچھنی پڑتی ہے کہ اینی وانٹو آسک ایک قویشن آپ کا کوئی سوال تو نہیں تو پھر وہ آگے سے جو ہے وہ خال والا پوچھتے ہیں اور پھر کسی اور طرف چل پڑتے ہیں جس سے ٹائم کا زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو تمام بھائیوں سے غزارش ہے کہ اپنے سوالات کو مختصر لکھ کر یا رومن اردو میں ہمیں ٹائپ کر بھیتیا کریں تو چلتے ہیں اپنے پبلک کورسن آرسل سیشن کی جانب جی امران بھائی جی جانب بھائی آج کا پہلا سوال ہے تعویز لٹکانا بیدت ہے یا شرک واضح کر دیں نیز اس پر حدیث بھی پیش کریں دیکھیں جی تعویز کو شرک تو نہیں کہہ سکتے جب تک اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو جس سے کوئی شرک ثابت ہو ٹھیک ہے جی کوئی بھی شرکیہ تعویز تو نہیں ہوتا اگر کوئی قرآنی آیات پر بنی ان تعویز کو گلے میں لٹکا لیتا ہے تو وہ شرک تو نہیں ہوگا نہ ہی اسے حرام کہہ سکتے ہیں ہاں زیادہ سے زیادہ اگر کہنا ہے تو آپ نے بیدت کہہ لیں پھر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کوئی اسلام کا عمل ثابت نہیں ہے دیکھیں جی دین میں ہر وہ نئی چیز جو ہم دین میں شامل کرتے ہیں ہر وہ نئی چیز وہ بیدت ہے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ بات نہیں فرمائی کہ آپ نے جو شہد کی شیشی ہے وہ آپ نے گلے میں لٹکا نہیں ہے تو آپ کو شفا ہو جائے گی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تعلیم فرمایا ہے تو یہ تعلیم فرمایا ہے کہ آپ نے شہد کو چاٹ رہا ہے شہد میں شفا ہے اسی طرح جو ایک اور قلونجی میں شفا ہے تو یہ کھانے کا ہے شہد کی بوتل اگر آپ گلے میں لٹکا لیتے ہیں تو اس سے شفا تو نہیں ہونی ہے وہ زیارہ چاٹنے سے ہی شفا ہونی ہے آپ کو تو یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس نے تعویز لٹکایا کہ ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے تعویز لٹکایا کہ اس نے شرک کیا یہ وہ تعویز نہیں ہے یہ وہ زمانہ جہلیت میں پیش کیے جانے والے تعویز اور ڈام تھے جن کے بارے میں کہا کہ اس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا قرآن تعویز کے اوپر تو شرک کا فتوہ نہیں لگا کہا جا سکتا کسی نے اگر صورت احلاص صورت احلاص کا یا صورت فلق کا اگر کوئی وظیفہ اس کے اوپر لکھ کر عربی کے اندر لکھ کر لٹکا لیا تو اس کو شرک نہیں کہا جاتا حضرت ابراہیم نحی صلی اللہ علیہین ابن مسعود کے شگردوں سے بیان کرتے ہیں کہ وہ قرآنی اور غیر قرآنی جو تعویزات تھے ان کو گلے میں لٹکانے کوئی ناپسند فرمایا کرتے تھے یعنی ہاں پر نہ تو بجد کا لفظ آیا نہ شرک کا لفظ آیا یعنی کہ ناپسند فرماتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے باقی یہ ہے جی اگر کوئی شخص طویز لٹکا بھی لیتا ہے تو ذرائع کے درجے میں استعمال کریں لیکن یہ عقیدہ رکھے یہ سوچ رکھے یہ نظریہ رکھے کہ شفاہ اللہ نہیں دینی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ایون کہ اگر کوئی دوائی کھاتا ہے کوئی میڈیسن کھاتا ہے تو یہ مت سوچے کہ یہ دوائی نے مجھے رام پہچانا ہے بلکہ وہ یہ سوچے کہ میں دوائی کے ذریعے سے صحیح دیاب ہوں گا لیکن شفاہ اللہ کی ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہے صحیح دیاب گار دے اور اللہ جسے چاہے دوائیوں کے ساتھ بھی صحیح دیاب نہ کرے یہ اللہ کی اذن میں ہے اسی طرح کوئی سفر کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں موٹر بائیک پہ یا کسی بات میں یا کسی جہاز کے ذریعے سفر کر رہا ہوں جو ہے یہ جہاز یا جو موٹر سیکل مجھے وہاں پہ پوچھا جائے گا بلکہ وہ ذریعے کے درجے میں ہیں پوچھانا اللہ نہیں ہے وہ سکتا آپ کا رسلہ پہ روڈ ایٹسی جنٹ ہو جائے آپ نہ پہنچ پائیں تو موٹر سیکل تو نہیں آپ کو پوچھائے گا تو یہ جار پھونک ہو یا کوئی تاویز ہو اگر اس میں شرکی اقلام نہیں ہے تو اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے یہ حرام بھی کہتا گریمے فعال نہیں کہتا کیونکہ ربیل صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وہ والے ہیں کہ دمانہ جلیت میں جو تاویز پیش کی جاتا تھا نا شرکیہ اور دمپ اور جار بھڑ کیا جاتا تھا یہ وہ والے ہیں باقی متوقلین جو ہیں متوقلون کی نشانی بیان کی ہے حدیث مبارکہ میں کہ ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر اسابو کتاب کے جنت میں جائیں گے لیکن ان میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جو جار بھونک کرواتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں وہ فضلت ان سے اٹھ جائے گی جو جار بھونک کرواتے ہیں وہ ستر ہزار لوگوں میں مشمار نہیں ہوتے یہ اللہ تعالیٰ نے متوقلون کی نشانی بتائی ہے باقی اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیماری کے وقت جو چیزیں تعلیم فرمائی ہیں اس طرح کی روحانی جو لاج تعلیم فرمایا ہے وہ معفی ذات ہیں تعویز کا مطلب ہے حفاظت کرنا اور اسی طرح لفظ نکلا ہے المعفی ذات تین پناہ دینے والی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا حتیٰ کہ جب خود بھی کوئی بیمار ہوتے ہیں کوئی مسئلہ پرشانی آتی تو آپ معفی ذات پڑھتے تھے سورہ احلاص سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر چھو چھو پھوکتے اور اپنے جسم بیمار لیتے اور گھر میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو وہ اس قابل نہ ہوتا کہ وہ یہ کر سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے تو اس کے اوپر وہ پھیرا کرتے تھے عزتہ شاہر فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو میں معفی ذات پڑھ کے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر پھونکتی اپنے ہاتھوں پر نہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کی زیر ہے وہ اللہ کے نبی کے آجاتہ مغروب ہے انہی کے ہاتھ پر پھونکتے تو انہی کے ہاتھ اس سے آپ یادو ٹونا بھائی امراض سے بچے رہیں گے انشاءاللہ زین بھئی نیکس قوشن ہے عشاء کی نماز لیٹ ہو جانے پر اگر کوئی وقت ختم ہونے سے پہلے ایک رکت بھی پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ نماز تو لیٹ ہونی نہیں چاہیے لیکن اگر پھر بھی اگر آپ کی نماز کوئی لیٹ ہو گئی ہے تو نماز تو ہو جائے گی مسلم شریف کی ون تھری نبل سیون نمبر حدیث ہے کہ ابو خریدہ سے مر رہی ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وقت داخل ہونے سے پہلے یعنی جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے اور جس نے سورج جو ہے وہ تلو ہونے سے پہلے پہلے ایک رکت پا لی ہویا اس نے نماز پا لی یعنی فجر اور اثر کا جو ہے وہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے یہ تو ایک جنرل رول بیان کی ہے کہ جس نے وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے ایک رکت پا لی اب چاہے وہ فجر کی نماز ہے چاہے وہ اثر کی نماز ہے چاہے وہ عشاء کی نماز ہے وہ اگلے دن فجر کی نماز جو ہے وہ سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے کر ایک نکت پا لیتا ہے تو وہ اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہی اسی کے بارے میں آتا ہے اسی کنٹیکس میں مسلم شریف میں وان فور جو ہے وہ وان ٹو نمبر حدیث ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ جو سورج غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ زرد ہو اور وہ جو ہے نماز میں ٹھونگے مارتا ہے یعنی کہ سپیر سے نماز پڑتا ہے اور یہ اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں اس میں فرمایا کہ بہت کم ہی یاد کرتے ہیں یہ اللہ کو یعنی کہ تیزی کے ساتھ نماز پڑی ہے اور بس اللہ کو اس میں کم ہی یاد کیا ہے تو یہ منافق کی نماز ہے اس کے بارے میں آیا ہے ہاں وہ کفیسرافی کنڈیشن من کی ہے وہ مجبوری کی حالت ہے تو ٹھیک ہے نماز سے ہو جائے گی ٹی شیٹ کے اوپر کسی ہالی وڈ فلم یا ویب سیریز کا نام لکھ کر سیل کرنا حلال ہوگا جی بالکل بھی حلال نہیں ہے بلکہ میں تو اس کو حرام کی کٹا گری میں ہی فعال کرواؤں گا اس لیے قرآن مجید کی آیاتیں مبارکہ ہیں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ نیکی و پریزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی سے بچو اب نیکی و پریزگاری میں آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور برائی کا کوئی بھی کام ہے کوئی بھی کام ہے آپ نے اس میں سے اس سے روکنا ہے اور خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے اور اس کا حکم دینا ہے اور اس میں بھی جب آپ برائی سے روکیں گے اس میں تین درجہ بیان کی ہیں کہ اگر تمہارے اندر حمد ہو تو تم اس کام کو ہاتھ کے ساتھ رکو اگر حمد رکھتے ہو اگر حمد نہیں رکھتے تو آپ زبان کے ساتھ رکھو اور اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے تو پھر دل میں جو ہے وہ برا جانو یہ ایمان کا لوہ سہ جائے ٹھیک ہے جی تو برا ہی سے رکھنا ہے جی یہ قرآن مجید کا حکم ہے پیٹ نیکس قویشن ہے جی کیا دو بھائی یا کزنز میل یا فی میل ایک ہی بستر پر سو سکتے ہیں بلکل بھی نہیں سو سکتے کزنز دور کی بہن بھائی نہیں سو سکتے دس سال کی عمر میں آپ نے بیسر الگ کرنا ہے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے سنن نبی دعوت میں کہ سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیں اور جب دس سال کے ہو جائیں تو آپ نے سختی سے نماز کا حکم دینا ہے سختی کرنی ہے لیکن وہ سختی وہ نہیں کرنی ہے کہ آپ نے جناب مار مار کے گالیں لال کر دینی ہے موہ بے مارنے سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو بس ڈانٹنا ہے اور سختی کرنی ہے آپ نراغی کے اخزار کریں یہ لائز کروائیں کہ بھئی تم میرا کہنا نہیں مان دے تو میں آپ سے نراغ ہوں اس طرح سے کر کے بڑے نرمی کے ساتھ مملات کو لے کر چلنا ہے اور زیرہ ایک سختی جو ہے وہ بچوں کو بھی بگاڑے دیتی ہے بچے چی شرہ پر انکشکار ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں تھا یہ پہلے ابھی تو مملات چیز ہو چکی ہے تو برہر جی اکٹھے نہیں لیٹ سکتے یہ بس وطلعہ کرنی ہوں گے آج کل پھر آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے جس طرح ہم مملات چاہ رہے ہیں بلگر قسم کے ویڈیو ایڈز اگر آپ کو اسلامی ویڈیوز دیکھ لیں دوست میں بلگر قسم کے ویڈیو ایڈز چال پڑھتے ہیں آج کل کے بچے تو بڑے ایکسٹر پڑھے ہم تو بڑے بھولے بالے تھی نیکسٹ نیکسٹ کوششن ہے زین بھائی اللہ نے کن کن مخلوقات کو سیریس لیا ہے کیا کائنات صرف انسانوں کے لئے بنائی گئی ہیں جی دو مخلوقات کا ذکر تو قرآن میں ملتا ہے جن اور انسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سورہ ازاریات میں آیت نمبر چھپن کے اندر ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے مگر اپنی عبارت کے لئے تو اس میں بھی ٹاپ آف دی لسٹ پہلے انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزمانہ ہے آزمائش کے لئے پیدا کیا ہے ملک میں اللہ تعالیٰ نے عبادت اور فرمایا ہے اللہ ذی حلق الموت والحیات لیاب الوقوم ایوکم اخسان وعمالہ اور شیطان اس ویہود میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سکس میں کہا ہے وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَالْعَوْدِ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ وَقَانَ هَشُّهُ عَلَىٰ مَا لیاب الوقوم ایوکم ایوکم اخسان وعمالہ ہم نے زمین و آسمان کو چھے دن میں پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے یہ محلوق پیدا کر کے اس لئے پیدا کی کہ ہم تاکہ تمہیں ازمائیں یعنی انسانوں کو ازمائیں کہ کون ہے جو ایکسا نمبر کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ دکھر کے اندر کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو دو ملتے جلتے نطفوں کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہم ان کو ازمائیں یعنی زندگی میں آنے کا مقصد جو ہے وہ بیسکلی ازمائش ہے اور یہی سیرس لینا ہے بندوں کو سیرس لینا ہے اور مخلوقات کے لئے ازمین کو بنایا ہے کہ وہ انسان اور جنوں کو ازمائیں کون ہے جو ایسا نمبر کرنے والا ہے اور انسان اور جن جو ہیں یہ اکاؤنٹیبل ہیں یہ دو مادے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشار کو بھی رکھ دیا ہے اور نیکی کو بھی رکھ دیا ہے ساتھ باردالہ نے فرمایا اپنی مجید میں ہم نے نیکی پر عزگاری کا دستہ واضح کر دیا ہے آپ چاہے تو کوئی شکر گزاری کی زیادہ اختیار گرے چاہے تو کوئی نہ شکری نیکس قویشن ہے عبادت میں ریاکاری کے وسوسے آتے ہیں میں کیا کروں ریاکاری والا مسئلہ تو نہیں ہے جی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں دھاڑی داکھلوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا مومن پر عزگار پان گیا ہے یہ ریاکاری میں نہیں ہے ریاکاری کا معاملہ جو ہے وہ وہ آپ کا اور اللہ کا ہے اس میں کوئی دوسرا اور تیسرا نہیں ہے اگر آپ خود دھاڑی جگتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لوگ میری تعریف کریں تو پھر ریاکاری والا ہوگا ہے معاملہ ویسے اگر وہ سرسات آ رہے ہیں تو وہ تو شتانی میں سرسات ہیں وہ تو آتے ہیں وہ اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہونی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ بعض اوقات لوگ ہمارے اچھے کاموں کی تعریف کرتے ہیں تو کیا یہ بھی دیاکاری میں آئے گا تو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تو دیاکاری میں نہیں آتا پر کہ یہ تو اللہ کا انام ہے تم پر ہمارے اوپر یہ اللہ کا انام ہے بشرت ہے کہ آپ کے دل میں خود سے کوئی خواہش پیدا نہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس پر مجھے لوگ کہیں گے جی بڑا حاجی نمازی ہے بڑا مومن ہے کہ کہنا جی جیسے ہمارے یہاں پر حاج کر کے آتے ہیں لوگ تو صاحب اپنے ساتھ حاجی لکھ لیتے ہیں لوگ ہمیں حاجی کہیں کہ ہم حاج کر کے آئے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی ان کا وہ نمازی کیوں نہیں کہتے ہیں نمازی صاحب حاجی صاحب تو لگا لیا نمازی صاحب بھی لگائیں نا تو یہ ریاکاری والا معاملہ نہیں ہے ریاکاری آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس وقت جب آپ کے دل میں خود سے کسی سے ہمدردیاں حاصل کرنے کی اور دوسروں سے محبتیں حاصل کرنے کی عزتیں ویل کرنے کی خواہش وعدہ ہوگی اب ریاکاری میں آئے گا بایسے دروائی ریاکاری میں نہیں آتا نیسٹ کوئشن ہے اگر فجر کی نماز جیوٹی ٹائم میں آ جائے تو کیا وقت ہونے کے بعد زہر یا اثر کے وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں جیوٹی ٹائم میں اگر آپ کی فجر کی نماز آ گئی ہے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو ڈیوٹی ٹائم پر اگر بشاب آ جاتا ہے تو کہ آپ اس کو روکے رکھتے ہیں وہ آپ ڈیوٹی ٹائم کے بعد کرتے ہیں جا کے نہیں اسی وقت کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کو اتنا سیلس کیونی لیا ہوا ٹھیک ہے جی اگر آپ کو پتہ چاہ جائے نا کہ نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے تو آپ یہ عمل کبھی بھی نہ کریں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ بشاب کرنے جاتے ہیں تو پشاب کرنے میں کتنا منٹ لگتا ہے امران بھئی میرے حیال سے زیادہ سے زیادہ دو تین چار منٹ لگتے ہیں تو فجر کی دو فرض پڑھنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے تو میرے حیال سے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے نماز آپ نے وقت بھی پڑھنی ہے جانبوجھ کے نماز چھوڑے ہیں آپ یہ ایسی کونسی ہے اگر بہت ساتھ کفر ٹرافی کنڈیشن ہے تو آپ چھوڑ دیں آپ وہ ڈیفٹی چھوڑ دیں آپ وہ ڈیفٹی نہ کریں یہ آپ روز روز نماشے تھوڑی نہ نگانا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز آپ زور کے ٹائم پڑھنی ہے اس سے تھوڑی نہ ہوتا ہے کبھی کے بار ہو گیا تو ہو گیا ٹھیک آپ پڑھ لیں لیکن روزانہ تو نہیں ظہرہ آپ نے آپ جاب کرنی ہے تو آپ جاب تو آپ کی ڈیلی روٹین میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ مجھ سے یہ کلمانا چاہ رہے ہیں کہ میں روز زور کے بات پڑھوں یہ سرے ٹائم پہ پڑھوں تو ایسے تو نہیں ہوتا نا میرے بھئی اللہ نے وقت مقرار کیا نمازوں کا نکاح کے فرائض بتا دیں نکاح کے فرائض یہی ہیں جی ہجابوں قبول کرنا حاکمہر کی عوض اور گاؤں کی مجودگی میں یہ تین فرائض ہیں اور چھوٹھا سنت ہے سنت ہے یہ خدبہ دینا خدبہ دینا سنت ہے یہ نکاح کے فرائض ہیں جیزن بھائی نیکس قویشن ہے کیا مرد ہاتھوں پر مہندی لگا سکتا ہے مرد ہاتھوں پر مہندی اگر اس طرح سے لگاتا ہے کہ وہ نقشنگار بناتا ہے جس طرح سے عورتیں بناتی ہیں اپنے ہاتھوں کے اوپر پھر تو نہیں لگا سکتا کیونکہ ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابت احتیار کرے اور ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابت احتیار کرے وہ تو بالکل ایک جنرل روڈ بیان کر دیا گیا جو عورتوں کی مشابت اور مردوں کی مشابت وہ آپ نہیں لگا سکتے حال بتا کسی بیماری کی ویسے اگر آپ پاؤں کو ٹھنڈک پچانے کے لیے پاؤں پر لگا رہے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کے ہاتھوں پر بھی لگ جاتی ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ حرام کے یا گناہ کی کٹاگری میں فعال نہیں کرے گا کہ عورتیں دو اسلام میں دی نہیں لگاتی ہیں دنگ پڑیں گی تو وہ عورتوں کی مشابت کو بسکلی توڑنا ہے ویسے جاتوں پر لگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں حضور بھی ہو جائے گا آپ کا اس میں اور آپ گناہ کی کٹاگری میں بھی فعال نہیں کر سکتے باقی وہ ہماری دادیاں بھیل گیاں سنائے کرتی تھیں کہ جو لڑکے مہنی لگاتے ہیں جو بچے مہنی لگاتے ہیں میلز میں سے وہ جنگ نہیں کر سکتے وہ میہ ابن خلف کو بھی کہا تھا نا اس نے ابو جہل نے کہ جب وہ بدر میں شہید تھے بدر میں جب گئے جنگ کے لیے تو کھا کہ عمیہ چلو جنگ کے لیے تو ان کا پیٹ بار چکا تھا کہہ رہے ہیں میں بڑا عجر کو عمیہ تو اپنی جنگ کر سکتا تو انہوں نے کہا عمیہ ابن خلف مہنی لگاؤ پھولو پھولو مہنی لگاؤ چھوڑیا پہنو تو وہ جب کوئی شخص نہیں جاتا تھا جنگ میں اس کو بھی ایک تنظیہ طور پر کہا جاتا تھا کہ تم مہنی لگا لو تم مورتوں کی بھی شابت رکھتے ہو کہ تم جنگ نہیں کر سکتے ہیں مردی زیرہ تلوار اٹھا کر جنگ کرتا ہے یہ مرد کی شہین شان ہے جی زین بھائی نیکس قویشن ہے باہر کے ملک میں تعلیم کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے سوال یہ ہے کہ سور کا گوشت دیلیور کرنا حلال ہوگا یا حرام سور کا گوشت بیشنا تو بلکل جی حرام ہوگا زیرہ حلال کام کیسے ہو سکتا ہے یہ جنرل رول سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی شخص جب حکم دے گا پرائی کا اس میں معامل ہوگا تو وہ حرام کی اٹھا گری میں فعال کرے گا اگر نائی کسی شخص کی شیف کر دیتا ہے آپ شیف کرنا حرام کی اٹھا گری میں فعال کرتا ہے کیونکہ جس نے مردوں کی مشابت احتیار کی اس پہ لانت جس نے مردوں کی مشابت احتیار کی آپ چونکہ شیف کرنا عورتوں کی مشابت میں آتا ہے عورتوں کے بال نہیں ہوتے آپ جو نائی بال کاٹ رہا ہے بار بر وہ بھی حرام کے عجمالی میں فعل کرے گا کیوں کہ؟ کہ اس میں اس کی موان اور دوست بان رہا ہے اس کے مددگار bin رہا ہے اس برائی میں اسی طرح کہ کوئی شخص شراب کی فیکٹری میں شراب بجنے والی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو وہ ان کا موان اور مددگار بان رہا ہے برائی میں تو وہ بھی حرام کے عجمالی میں فعل کرے گا نیکیوں پرعزگاری میں ایک دوسرے کی مرض کرو اور پرائی سے روکو تو یہ تو جنرل اول بیان کر دی اللہ تعالیٰ نیکیوں پر ازگاری میں ساتھ دینا ہے اور برائی سے ببچنا ہے افسور کا گوشت بیچ رہی ہیں اگر آپ بیچیں گے تو آپ کٹا گوری کے لی جو ہے وہ حرام کے مرتب ہوں گے جی ملکل ڈلیور کریں گے تب بھی ایزن بھئی اگلا سوال ہے کیا والدہ کی قبر پر لگی ہوئی ٹائلز میں توڑ ڈالوں تو کوئی گناہ تو نہیں جی حمد کریں جی اگر حمد کر سکتے ہیں مسلم شریف کی ڈبل ڈو چونہ سے پکی کی جاتی تھی کبروں کو پکا کرنے سے اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرماتا ہوں اب مجاور بن کے بیٹھنے پہ تو بڑی سخت ادیس آئی ہے مسلم شریف کی ادیس ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ شخص کوئی شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے کہ وہ قبر پر بیٹھے ہیں یعنی قبر پر بیٹھنے سے زیادہ سخت عذاب ہونے والا ہے آگ کے انگاروں پر بیٹھنے والا تو یہ بڑی سخت ادیس ہے اور اسی طرح مسلم شریف میں بائیس سو ترتالیس نمہ ردیس ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی تھے ابو حیاج اسدی انہیں کہتے ہیں کہ میں تمہیں کسی ایک کام پر ممور نہ کروں جس پہ مجھے نسول اللہ نے ممور کیا تھا کہتے ہیں کونسا کام تھا کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس کام پر ممور کرنا چاہتا ہوں کہ تم جہاں بھی کوئی تصویر دیکھو اور کسی مجسمے کو دیکھو تو اسے توڑ ڈالو مٹا ڈالو اور جہاں کسی بلند و بالا قبر کو دیکھو تو اسے مٹا ڈالو اور زمین کے برابر کار دو یعنی دیس ایم باقا میں آتا ہے کہ ایک بلیس تک قبر آپ اونچی کر سکتے ہیں ایک بلیس تک لیکن یہاں پہ مولا نے فرمایا کہ اس کو برابر ہی کار ڈالو یہاں پہ تو لوگ یقین مانیں اللہ ماف کرے کسی کی اولاد کی اپنے والدین کی چچت آئے کہ مامو کی قبر پہنی نہیں آتی تو وہ کچھ سے بہت کبر بیٹھ جائے اس کے اوپر تو لانت کار رہے ہوتے ہیں وہ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو کوئی برسان نہیں گیا جی وہ غریب قسم کی باتیں مرسوب کہا رہے ہوتے ہیں جبکہ سلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے ایک بلیس تک آپ اوپر کار سکتے ہیں اور قبر کے اوپر آپ نام بھی نہیں لگ سکتے ہیں نام لکھنے سے تو جو لگاتے ہیں آپ سے کیا کہتے ہیں میرے ذہن میں نام بھول گیا کوئی اتباہ اتباہ لگانے سے بھی نبیل فلانم بنا فرمایا ہے نام نہیں لگ سکتے ہیں ہاں کوئی نشانی لگا سکتے ہیں کوئی پتھر یا کوئی نشانی کے طور پر اوچھی لگا سکتے ہیں نام نہیں لگ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے لوگ ہیں آجتے کرسیاں لکھ کے کلمات وہ معوضات لکھے جو ہیں وہ لم معاف کرے بھول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب رات کو وہ جاتی ہیں پیسہ ہونے کے باوجود کسی ضرورت ماند کو ادھار نہ دینا کیسا عمل ہے اس ڈر سے کہ وہ واپس نہ کرے گا دیکھیں جی اگر تو آپ کے پاس کوئی معلومتہ ہے آپ اگر کسی ضرورت ماند کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ضرور کریں پہتانی اگلا کس مسئبت میں ہے کس پرشانی میں ہے کسی کو بچی بھی مارا ہے کسی کو ماں بھی مارا ہے کسی کو بیو بھی مارا ہے یا ایون کہ خود وہ بیمار ہو سکتا ہے آپ مزد کریں ہا لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنا معلومتہ نہیں ہے اور میرے پاس دولت کم ہے کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میں اگر اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کام پڑ جائے گا اور وہ واپس بھی نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے آپ نہ دیں اس کو اس پہ کوئی شریک ریفتوں نہیں ہو سکتے مسلم شریف میں نماز کے تشہود میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی جو دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کو درمیانی اگلی کے ساتھ ایسے ملاتے اور ملاگر ایک حلقہ بنا لیتے ہوں اور حلقہ بنا کر پھر جو ہے وہ دعا کرتے اتحیات پڑتے اور اسی دوران اس انگلی کو حلقہ سا جھکا لیتے ایسے یہ حلقہ سا جھکا لیتے اور اس کو حلقہ حلقہ سا حرکت بھی دیتے اور اسی کی طرف ہی دیکھتے رہتے اس کا حوالہ آپ کو سنن سائی میں بھی مل جائے گا اور سنن نماجہ میں بھی مل جائے گا سنن نبی دعوت میں بھی حدیث مل جائے گا نماز محمدی کا جو کمپلیٹ پفلٹ ہے اہلسنت پاک ڈاٹ کام بھی پڑھا ہوا ہے آپ ڈاؤنوڈ کر لیں اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے اور جب حلقہ بناتے تو پھر اس کے بعد وہ دعا کرتے اور سلام پھیرنے سے پہلے تک نگاہیں اسی کے اوپر رکھتے اور حرکہ لکھا اس کو حرکت دیتے رہتے یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اگلا سوال ہے زہن بھائی اگر کبھی فرض نماز چھوٹ جانے کے ڈر سے فجر کی سنتیں نہ ادا ہوں تو وہ سنتیں ادا کرنے کا بیس ٹائم کون سا ہوگا سنتیں ادا کرنے کا بیس ٹائم وہی ہے جی کہ آپ فرض نماز کے بعد جو ہے وہ سنتیں ادا کر لیں ایک صحابی تھے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ فجر کی فرض نماز کے بعد جو ہے وہ سنتیں ادا کر رہے تھے اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی نے ہماریا کہ یہ تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے قریب ہے کہ لوگ فجر کی چار رکھتیں ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رہا تسول اللہ میری دوست سنتیں جو پہلے والی تھی وہ رہ گئی تھی تو میں اب وہ ادا کر رہا ہوں اس پہ اللہ کے نبی نے ہمارشی احتیار کی یہ بن گئی حدیث تقدیری یہ حدیث تقدیری ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمارشی احتیار کی اسے منع نہیں کیا انہیں کی عمل ٹھیک تھا یہاں پہ تو اللہ معاف کرے لوگ آپ کو پتا ہے صبح صبح حناف کے ہاں یہ بڑا رواج پہ جاتا ہے کہ وہ صبح صبح جب فرض کھڑے ہوتے ہیں ویسے وہ کہتے ہیں وہ دیس کو مانتے ہیں کہ جب فرض ہو رہی ہو اکامت ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں لیکن فجر کا وقت ہوئی ہے جاتی اس پھول جاتے ہیں اور فجر کی جو ہے وہ فرض کھڑے ہوتے ہیں اور پیشے سے وہ سنتے ادا کر رہے ہوتے ہیں اب ان پیشارک بھی گلتی نہیں ہے محرم صاحب کہتا ہے جی اگر آپ کسی کی سنتے رہ گئی ہیں تو وہ فرض نماز کے بعد سورج اطلو ہونے تک سورج اطلو ہونے تک وہ مشہد میں بیٹھا رہے گا اب اس کو بتائیے تو بڑی سزا کاٹنی پڑی ہے پھر وہ دپ کے رکھدہ کام نہیں اور ایک طرف ہیلے دیسے ہیں ہمارے بھائی وہ پڑھتے ہی اکثریت انہوں نے فجر کے بعد یعنی فرضوں کے بعد رکھی ہوئی ہے روٹین ہی بنانی چاہیے کبھی کے بعد رہ گئی ہے تو ٹھیک ہے جو ہے وہ آپ پڑھ لیں لیکن یہ ہے کہ اس کو روٹین نہ بنائیں آپ باقی یہ ہے کہ اگر نہ بھی پڑھنے تا بھی گناہ نہیں ہے نماز تو برحال آپ کی ہو جائے گی فرض رکھتے سرط نہیں ہیں یہ اگلا سوال ہے اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے دیکھیں جی اللہ کی رسی کا جو مہنی ہے وہ ہے جو رسی کہتے ہیں خبل خبل موٹا داگہ رسی یا دھورہ ٹھیک ہے جی قرآن و حدیث کی مفہوم میں جب اس کو لیا جائے گا اللہ کی رسی کو تو اس کا ایک مہنی یہ بھی نکل سکتا ہے اتخاذ یا احد یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اتخاذ قائم کرنے کے لئے یہ تمام عمد کو ایک میسی دیئے دیا ہے اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی ستامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑھو یعنی اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ اور اتخاذ کر لو اور اللہ کے کیے ہوئے جو اللہ سے کیے ہوئے جو بادے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو پورا کرو احد احد کر لو تو یہ جو اللہ کی رسی ہے وہ بیسکلی قرآن ہے ویسے تو ایک بھت بھی تھا دورہ جہلیت میں ایک کعبہ کے اندر ایک بھت تھا جس کا نام تھا خبر ٹھیک ہے نا لیکن یہاں پر جو اللہ کی رسی آپ نے پوچھا یہ بیسکلی قرآن ہے ٹھیک ہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی ستامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑھو ٹھیک ہے نا اور قدیرِ خون پر بھرمایا کہ میں تمہیں دو گراہ قدر چیزیں چھوڑکے جا رہا ہوں تم اسے پکڑے رکھو گے کبھی گمران نہیں ہوگے وہ ہے قرآن اللہ کی رسی ہے اللہ کا نور ہے ذریعہ اخدائت ہے اسے پکڑو گے کبھی گمران نہیں ہوگے اور میں تمہیں دوسری بھاری چیز اپنے اہلِ بیعت چھوڑکے جا رہا ہوں میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ کا خورت جناتا ہوں اور میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں یہ تین دفعہ فرمایا اسی طرح حجہ دل بیدا کے موقع ابھی یہی فرمایا کہ میں تمہیں دو گراکت چھوڑکے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اللہ کی رسی نور ہے ہدایت ہے اور دوسرا میری سنت ہے اسے تھامے رکھنا کبھی گمران نہیں ہوگئے تو یہ اللہ کی رسی سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے فرقان حبید ہے اسے ہی پکڑنا ہے تو ہم انشاءاللہ فلا پائیں گے قرآن کے مطابق آدم کو سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا پھر شیطان پر کیوں یہ بات فٹ ہو سکتی ہے بڑا زبردست کچھنا جی دیکھیں جی یہ عربی میں تغلیب کا قائدہ ہے باست ساری بانوں میں یہ قائدہ ہے یہ دیکھیں جب کسی کو حکم دی جاتا ہے نا کسی بھی شخص کو اس میں ساری مخلوقات بینکہ آپ کسی محفل میں بیٹھ کے عورتیں بھی بیٹھیں ہیں اور مردیں بھی بیٹھیں ہونے ہیں تو میں مردوں کو خطاب کر کے کوئی بات کہتا ہوں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مرد ہی اس کے عمل کریں عورتیں بیٹھیں ہیں میں مردوں سے خطاب کرتا ہوں یہ میرے بھائی بیٹھیں ہیں یہ سارے نماز پڑھیں ٹھیک ہے نا نماز عورتوں کا سیپرٹ پورشن بنا ہوئے آگر تو مرد تو اب میں سپیسیفک مردوں کو نہیں کہا رہا اس میں عورتیں بھی جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں قرآن میں کئی جگہ پر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو محاطب کر گئی جو ہے وہ نیکی کا حکم کہایا ہے بہت سارے احکام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ اب اس میں صرف مرد تو نہیں آتے اس میں عورتیں بھی آتی ہیں تو یہ جب ایک ہی بات سب کو بتائی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں اب فرشتوں میں شتان بھی شامل تھا اس وقت شتان اور جن جنات ہی تھی انسان تو زیرہ وجود میں نہیں آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ آدم کو سجدہ کریں اسی طرح سورہ کاف کی آیت عمر 50 میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ وہ شتان تھا جنوں میں سے تھا اس کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اس لئے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور پھر آگے چال کے سورہ حراف میں سورہ بکرا میں اسی طرح سات مقامات پر آیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا اس نے کہا انا خائرم منہوں کہ میں اس سے افضل ہوں اس سے بہتر ہوں اس نے یہ ارگومنٹ نہیں کیا کہ مجھے اللہ نے کہا ہی نہیں ہے حکم ہی نہیں دیا یعنی اس نے انکار کیا تھا یہ بات ہے تو فرشتے فرشتوں کو اور جن کو یہ ایک کامن کہہ لیں کہ حکم ہوا تھا یہ دعوت حق کون سا نیا فرقہ ہے دعوت حق کوئی نیا فرقہ نہیں یہ دعوت حق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو علم سکھنے اور سکھانے کی نیت سے حق بعد تک پہنچنا اور پہنچانا میری زندگی کا مقصد ہے اور یہی مقصد ہر انسان کا ہونا چاہیے بلکہ پوری امت کا ہونا چاہیے دین اسلام میں جب آپ داخل ہو گئے ہیں کلمہ پڑھ کے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ علم کو سکھیں اور سکھائیں یہ ہر مسلمان پر فرض ہیں سکھیں بھی اور سکھائیں بھی اور حق بعد تک پہنچیں بھی عثمان بن غفان سے صحیح بخاری میں ادیس مروی ہے حیرکم من تعلم القرآن وعلمہو کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سکھیں اور سکھائیں آپ قرآن کو سکھیں اور قرآن کو سکھ کر حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اسی حق بعد کو لے کر اس بات کو حاصل کر کے پھر آکے سکھائیں اور دوسروں کو بھی حق بعد تک پہنچانے کی تلقین کریں کوشش کریں تو یہ کوشش ہے یہ ایک فکر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے دعوت حق رسول اللہ علیہ وسلم کی فکر کا نام ہے دعوت حق یہ تو ہم نے اس لئے اس کا نام رکھا ہے دعوت حق کہ ہم نے علم کو سکھنے اور سکھانے کی نیئے سے حق بعد تک پہنچنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث ہے ابلی گوان نہیں ملو آیا میں تو اسے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہیں آتی فٹبال کھیل کے دوران مغرب کی نماز ہم وہیں گراؤن میں ہی سب مل کر جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں آپ اللہ کے نبی کے لیے ایک سپیشل توفہ ہے اللہ کی طرف سے تمام زمین جو ہے وہ محشت بنا دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ جہاں چاہیں آپ کامت پڑھیں کوئی شخص جنگل میں بھی ہے نا اکیلہ تو وہ وہیں پہ ازان کہے اور کامت کہے اور وہ کے لیے محمد کرائے اپنی تو نماز ہو جائے گی اگر آپ نماز کرواتے ہیں جماعت کے ساتھ تو نماز ہو جائے گی لیکن اس کو معمول نہیں دلنا چاہیے کوشش کریں کہ آپ جمعیت کو قائم کرنے کے لیے محشت میں ہی نماز ادا کریں ناپاک ہاتھ کلمہ پڑھ کر دھونے چاہیے یا یہ صحیح ہے یہ تو بالکل بھی صحیح نہیں چاہی برکل بھی صحیح نہیں ہے دیکھیں اس میں تو ہمارے حداف بھائی بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی اسلام سے ثابت نہیں ہے ایک ناپاک چیز کو آپ کلمہ پڑھ کے دھو رہے ہیں یہ آپ کی اقل کام کرتی ہے ایسے تو نہیں ہوتا کلمہ پڑھنے سے آپ کے ہاتھ پاک نہیں ہونے آپ اچھی طرح ہاتھ کو دھویں سابن کے ساتھ دھویں پانی کے ساتھ دھویں پانی نہیں ہے مٹی کے ساتھ اس کو صاف کریں تو اس سے ہی آپ کی انجازت دھو ہوگی کلمہ پڑھنے سے تو آپ کی نہیں ہو سکتی یہ اسلام سے کوئی ثابت نہیں ہے اور یہ اس کے اوپر میرے حیال سے اس پر اجماع ہے کہ یہ بجت ہے کچھ لوگ تو سنجے کے دماغی کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے یعنی پاک چیزوں کے اوپر آپ کلمہ پڑھ رہے ہوتی ہیں کلمہ کو آپ نے اس کے اسمان تو نہیں کرنا ہاں کلمہ کا ویاسی وید کریں افضل الزکر ہے جو ہے لا الہ افضل الدعا ہے